اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز تاریب جمہو اور آپ کا شہباز تاریب جمہو یوٹیوب چینل میں ویلکم ہے دوستو آج میں حاضر ہوں زبردست بزنس آئیڈیا کے ساتھ اور آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ تارکم پورڈر کیسے بنایا جاتا ہے اور اس بزنس کو کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے اور اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں کون سی مشینری چاہیے اور ہمیں اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کون کون سی ریجسٹریشن کی ضرور پڑتی ہے ٹھیک ہے جی آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں تارکم پورڈر کو بنانے کا طریقہ اور اس بزنس کے ساتھ جڑی ہوئی تمام چیزیں آج میں بیسکلی جو چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بیسکلی ایک چھوٹی سی دیمینسٹریشن ہے جو میں سامنے پڑے ہوئی چیزیں ہیں اگر آپ بزنس کے طور پر اس کو کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑی سی ایک ہینڈ سم آماؤنٹ کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ مندرجہ زیر جو نظر آئی ہیں مشینیں یہ مشینیں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل رہوں گی اس بزنس کو کرنے کے لیے اس بزنس میں بنیادی طور پر بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ انوال نہیں ہیں بلکہ یہ ایک سمپل سا بزنس ہے اس میں آپ نے کیا کروانا ہوتا ہے آپ کی ٹین تھاؤزنڈ کی جو ہے ٹریڈ مارک کی ریجسٹریشن ہی پی سی ایس ای آر کی ربورٹری ٹیسٹ ہے جو آپ اپنی پرڈکٹ کروائیں گے اس سے ہٹ کے ایک راکھ بیس ہزار کی آپ کا مکسنگ سیٹ اپ ہے جس کے اندر پورٹر کو آپ مکس کر کے فیل کریں گے یعنی مکسنگ اینڈ فیلنگ مشین جو ہے وہ ایک راکھ بیس کی اس میں انوالب ہے اور تیسرے نمبر پر اس بزنس میں خالی ڈبے اور سٹیکر آتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایمٹی جو ڈبے ہیں چاہے وہ آپ سٹیل کے لئے ہیں چاہے نکل کے لئے ہیں چاہے وہ آپ پلاتینیوم کے لئے ہیں کسی بھی میٹر کے ہو سکتے ہیں جو سوٹیبل میٹر ہو اور آپ پلاسٹک کے ڈبے بھی یوز کر سکتے ہیں تو ان ڈبوں کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ریپ کرنا ہوتا ہے تو ابھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ابھی ہم سیکھتے ہیں کہ یہ ٹارکم پورڈر بنایا کیسے جاتے ہیں سب سے پہلے میں پاس جو ہے آج میں جو آپ کو ٹارکم پاورڈر بنانا سکھا رہا ہوں وہ ہے روز ٹارکم پاورڈر ٹھیک ہے جی اس میں روز اور جیسمن کی جو فراغنس ہے وہ ملی جولی اس کے اندر سے آئے گی سپیشلی آپ کو بتا ہے کہ گرمیوں میں ٹارکم پاورڈر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ میں پاس اس وقت جو ہے یہ کون سٹارج ہے یعنی مکی کے آٹے میں سے جو میدہ نکلتا ہے یہ وہ والا ہے اس کے بعد میرے پاس یہ ٹارکم بیس ہے ٹھیک ہے جی ٹارکم بیس آپ کو مارکیٹ میں پچاس روپے کیجی کے حساب سے آسانی کے ساتھ چھارہ مارکیٹ میں رہور میں فیصل آباد میں ستارہ مارکیٹ کراچی میں جوڑی ابزار پشاور اور کوٹا میں بھی کیمیکل ابزار سے یہ آسانی سے مل جاتی ہے اس کے بعد جی بات کریں گے اس میں اور کونسی چیزیں جائیں گی اس میں دو خشبوئیں جائیں گی ایک اس میں روز اسننشل وائل جو ہے یہ جائے گا ایک اس میں اسٹریکشن آف جیسمنین جیسمن کی خشبو جائے گی ابھی ہم فارمولے کی بات کر رہیتے ہیں تو اس میں جو سٹارچ ہے یہ چار ہزار بیاسی گرام ٹھیک ہے جی؟ یعنی یہ چار کیلو بیاسی گرام اس کے اندر جو ہے وہ سٹارچ جائے گا جسے کونس سٹارچ کہتے ہیں اس کے بعد چار سو ترپن گرام ٹھیک ہے جی؟ ہاف کیجی سے کم چار سو ترپن گرام جو ہے وہ ٹارکم بیس اس میں جائے گی جسے ٹارکم پودر بھی کہتے ہیں ٹارکم بیس بھی اسے کہا جاتا ہے اور پودر ٹارک بھی اسی کو کہتے ہیں دو چیزیں جائیں گی کہ ہمارے پاس یہاں پہ روز آئل ہے جو کہ اسینشل آئل کر راتا ہے یہ تین اشاریہ پچپن ایمل جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ایکسٹریکشن آف جاسمین یا جاسمین کی جو خشبو ہے یہ ہمارے پاس ٹونٹی سکس ایمل جائے گی آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو کورن ہے کورن سٹارچ ہے اس کے اندر آپ نے یہ جو پودر ٹارک ہے یا ٹارکم پودر بیس ہے اس کو ڈال دینا ہے اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ظاہری بات ہے ہینڈ سے مکسنگ اچھی نہیں ہوگی اس کے لیے آپ کو مکسنگ مشین کی ضرورت پڑے گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کے باہر میں مزید جو ہے اس کی جب آپ اس کو دیکھیں گے ویڈیو کو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو مکسنگ مشین ہے یہ کس طرح یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ فرفوریٹڈ سا ہوتا ہے بہت ہی یہ ہرکا ہوتا ہے بلکل اب یہ مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ روز آئل اور جیسمن آئل جو ہے اسنشل آئل یہ جائیں گے تو آئیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنتے ہیں یہ اسنشل آئل ڈل چکا ہے اب ہم نے جیسمن کا اسنشل آئل جو ہے اسٹریکشن آف جیسمن جیسمن کی خشبو کو ٹالنا ہے اس کے اندر اور ڈیفرنٹ فارم میں آتی ہے جیسمن کی خشبو آپ جو ہے وہ جو سکن کے لیے ایکسیپٹیبل ہے وہ وہی خشبو یوز کریں گے ٹھیک ہے جی ابھی اس کو ہم کیا کرتے ہیں مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جی اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اگر آپ کے پاس مکسنگ مشین ہے تو یہ سارے چیزیں ڈال دیں گے اور اس کو چلا دیں گے اور مکسنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا اچھا جی اب یہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ڈبے کے اندر اس کو فیل کریں گے جی اس طرح سے آستہ آستہ اس کے اندر فیل کر دیں گے جی یہ فیل ہو چکا ہے جی دوستو یہ بہت ہی پیاری خشبو جیسے فریش روز اور جیسمن کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت ہی جو ہر ٹچنگ ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ٹارکم بنانے کی ریسپی جی تو دوستو اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ کو ٹین تھاؤزنڈ ٹریڈ مارک اور ٹھائٹی تھاؤزنڈ آپ کا اس کی ربوٹری رپورٹ کروانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک راکھ بیس ہزار کا آپ کا جو مشینری ہے وہ آئے گی جو کہ اس کو مکس کرے گی پارڈر کو فیل کرے گی کیونکہ وہ ٹوٹل جو مشینری ہے وہ ایس ایس تین سو چار یا ایس ایس فوڈ گریٹ جو مٹیریل ہوتا ہے اس سے بنی ہونی چاہیے کیونکہ یہ رکمنٹیشن ہے اور اس کے بعد جی یہ کیا ہوگا کہ ڈبے چاہیے ہوگے ہمیں ڈبے اور اس کے اوپر جو سٹکر رکھتے ہیں ڈبے جو ہیں وہ آپ مارکیٹ سے آسانی سے پرچیس کر سکتے ہیں ایک ڈبا جو ہے وہ پانچ سے دس سو رپیہ کا آپ کو ملے گا یہ کم زیادہ ریٹ ہو سکتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی مارکیٹ سے اور کس وقت یہ پرچیس کرتے ہیں بکورز کہ اس کا بھی ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے جو ریبر ہے ایک رپیہ کا لگے گا اس طرح سے یہ آپ کا جو بزنس ہے یہ کوئی سٹر رمسا میں بتا رہا ہوں کو ایک زیادہ ریو آپ اس کی جب کریں گے تو سامنے آ جائے گی تو تقریباً دو راکھ رپیہ کا یہ خرچہ ہے اگر آپ اس بزنس کو کرتے ہیں انشاءاللہ اس سیریز میں آپ کو میں بہت ساری ٹائپس کے ٹارکم پورٹر بنانا سکھاؤں گا آنے بارے دنوں میں انشاءاللہ میری ویڈیوز کو میری چینل کو فولو کرتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا